جیسا کی تھمبنیل کو دیکھ کر کے آپ جان چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ جو مادہ مکس کچھا منڈل مدھپردیس بھوپال کی کچھا دسویں اور بارہویں کا پرکچھا استھگیت کر دیا گیا تھا ان میں کچھا دسویں اور کچھا بارہویں کے کون کون سے بیسے کی پرکچھا ہونی ہے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ ان بیسےوں کی پرکچھا کب سے شروع ہوگی اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکار اس ویڈیو میں دیا گیا ہے لیکن اس سے پلے دیا آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن جرور سیلیکٹ کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مادہ مکس کچھا منڈل اسکول سکچھا بیبھاگ سی بی ایسے ہی سے چرچہ کر جلد کرے گا تی تھی مئی میں ہو سکتے ہیں دسویں اور بارہویں کے بچے ہوئے پیپر یہ مہتمون خبر بھوپال نو دنیا سے نکل کر آ رہی ہے کورونا سنکرمن کے کارن مادہ مکس کچھا منڈل کی دسویں اور بارہویں کی پریچھا کے بچے ہوئے پیپر اس تھگیت کر دیے گئے ہیں اب مدھ پردیس بورڈ پریچھا کے بچے ہوئے پیپر مئی کے پہلے سبتہ میں ہونے کی سمبھاونہ ہے اس کے علاوہ ابھی تک 19 مارچ تک ہوئی پریچھاؤں کی کانپیوں کا ملیانکن کاریہ نہیں شروع ہوا ہے اب ایسے میں مئی و جون کے دوسرے سبتہ تک ملیانکن کاریہ چلے گا اس کے چلتے جون کے انتیم سبتہ یا جولائی کے پردھم سبتہ تک ریجلٹ گھوشیت ہوں گے حالانکی 2018 و 2019 میں 15 مئی کو دونوں کا چھاؤں کا ریجلٹ گھوشیت ہوئے تھے اس بار کورونا سنکرمن کے کارن بیدیارتھیوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے ان کے لیے منڈل ایپ کے مادھیم سے کاؤنسلنگ کرا رہا ہے لیکن پھر بھی بیدیارتھی پریشان ہو رہے ہیں وہیں بیبھاگ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ مدھ پردیس بورڈ پرکچھا کا سمیہ سارنی سی بھی ایسائی بورڈ پرکچھا کے ساتھ ہی گھوشیت کی جائے گی بورڈ پرکچھاؤں کی اتر پستکاؤں کا ملیانکن کاریہ 21 مارچ سے ہونے والا تھا لیکن اسے بھی چودہ اپریل تک کے لیے ستھگیت کر دیا گیا ہے ایسے میں اگر مئی میں ملیانکن کارے شروع ہوگا تو جون تک چلے گا اسکول سکھا بیبھاگ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ مئی کے دوسرے سپتہ تک ریجلٹ گھوشیت کرنا سمبھاؤ نہیں ہوگا کیونکہ پرکچھاؤں سے لے کر ملیانکن کارے میں دیری ہوگی اس بار دونوں کچھاؤں میں ساڑھے انہیس لاکھ بیدیارتیوں نے پرکچھا دی ہے دونوں کچھاؤں کی قریب ایک کروڑ بیس لاکھ کانپیوں کا ملیانکن ہوگا یہاں ملیانکن کارے تین چرنوں میں سمپن ہوگا پرکچھا کے بعد یہ کروڑ دس لاکھ کانپیوں کا ہوگا ملیانکن اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ بارہمی کے پیپر کون کون سے بچے ہوئے ہیں جن کا پیپر مئی کے پرثم سپتہ میں ہوگا تو یہاں پر بیسہ ہے بارہمی کے پیپر بائیولوجی، ہائر میتھمیٹکس، بائیو ٹکنولوجی، رسائن ساسدر، ارث ساسدر، راجنیت ساسدر، ساریریک سکھا بھوگول، بھوک کیپنگ ایوام اکاؤنٹینسی اور ساتھ میں دس مئی کے پیپر ہوں گے بیسیسٹ بھاسا دوتی و ترتی بھاسا سامانی ہندی یہ دو بیسے کا پیپر ہوگا جو بیسیسٹ بھاسا ہوگا، انیہ اور دوتی و ترتی بھاسا سامانی ہندی جن کا ہوگا، ان کا پیپر ہوگا ابھی سی بی ایسی بورڈ کے ساتھ چرچہ ہوگی، اس کے بعد مدھے پردیس بورڈ پرکچھا کی تیتھی گھوسیت ہوگی ایسا کہنا ہے رس میارون سمی پرموک سچیو سکھا بھی بھاگ امید کرتا ہوں کہ یہ بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر بیڈیو پسند آیا تو بیڈیو کو لائک کریں، زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں، ان کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور دس می بارہ می کا جو سیس بچے ہوئے پیپر کا ٹائم ٹیبل جیسے ہی جاری ہوگا تو میں اپنے چینل پر اس کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دوں گا تو اس کی جانکار یہ آپ کو سب سے پہلے ہو جائے گی تھانکس فار بچنگ دیس ویڈیو